اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج ہم اس ٹوپک پر بات کریں گے وہ ہے بائیو مالیکلز بائیو مالیکلز کے ہیں بیسیکل ہم بڑھتے رہتے ہیں کہ بائیو مالیکلز وہ مالیکلز جو کسی پلانٹ کسی انیمل یا کسی بھی لیوئگ اورگینزم کا پورا باڈی وانس بناتے ہیں ہم اسے بائیو مالیکلز کرتے ہیں تو اسی کے ٹوپک پر آج ہم بڑھت بات کریں گے تو سٹارٹ رکھیں جو لفظ بائیو مالیکلز جیسا کہ ہم دو جانتے ہیں بائیو سے مراد دائیس ہے ٹھیک ہے جی اور مالیکلز سے مراد دائیس ہے ٹھیک ہے جی اور مالیکلز سے مراد دائیس ہے it is a combination of two and more items ٹھیک ہے جی بائیو مالیکلز کیا جی ڈو یا دو سے زیادہ ایٹمز کا کامبینیشن ہے یہ کوویلنٹ باؤنڈ کے لئے بھی چھوڑی ہو سکتے ہیں بیسیکلی کوویلنٹ باؤنڈ ہی کیونکہ ارگانی کمباؤنڈ بیسیکلی اور گینزم میں پائی جاتے ہیں اور کن میں پائی جاتے ہیں ہر اس چیز میں جسے ہم لوگ زندہ کہتے ہیں انہی کے اندر جو مالیکلز پائی جاتے ہیں ہم لوگ بائیو مالیکلز کہتے ہیں اب بائیو مالیکلز بیسیکلی ہیں نورمال ہی ہم لوگے چار چار مالیکلز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس کے اوپر ہم بیار بات کرتے ہیں کون میں اسی کو چار چار میرے دیکھیں جو بائیو مالیکلز ہیں انہیں ہم لوگ چار ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں نمبر ایک جو سب سے زیادہ ہے کسی بھی لیمک اور گنزر مطلب سے ہم تو تار کو ہائیڈیٹ کرتے ہیں کہ باڈی ماس کے لئے ایسے میں باب نہیں کر رہا میں ڈائیٹ کے لئے ایسے بات کر رہا ہوں باڈی ماس کے لئے ایسے دیکھا جائے تو پروٹین سب سے زیادہ ہے تار باٹرنز کے بعد دوسرے نمبر میں پروٹین ہے چھیکلی اس کے بعد لپڈ ہے لپڈز بھی اسے کہتے ہیں نوکلی کے لئے ایک دیکھتے ہیں ڈی اے ای نی اور آر نیزیں لوگ اپسر پڑھتے رہتے ہیں وہ بھی ہماری ڈائٹ میں موجود ہوتے ہیں اور کسی بھی لیمک اور گنزر میں یا اس کے باڈی ماس میں وہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں تو جو فورس مانگنے وہ کہہ گی نوکلی کے لئے ایسے تو نوکلی کے لئے ایسے یہ چار وہ بایو مانگوز کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں جو کنزر پھائے جاتے ہیں کسی بھی living organ اب ایک اکر بھی دیکھتے ہیں جو carboidrates ہیں یہ ہماری جو ڈائیٹ ہوتی ہے اس کا major part ہوتا ہے ٹھیک ہلی carboidrate کے لئے ہمیں ڈائیٹ سے ملتے ہیں ڈائیٹ کا major part ہوتا ہے اس طرح protein اور lipid بھی جائے ہی ہمیں ڈائیٹ سے ملتے ہیں nucleic acid بھی ہمیں ڈائیٹ سے ملتا ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے وہ کمپونٹ ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں پراؤک اس میں ملتے ہیں ان کی anabolism کیونکہ یہ macromolecules ہوتے ہیں high molecular weight of type کا تو ان کی پہلے anabolism کی جاتی ہے break down کر کے ان کی جو بریکٹس کمپونٹ ہوتے ہیں ان کو راو مٹینل کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اور ڈیفرنٹ بارڈی کے پارٹس ڈیفرنٹ بارڈی کی کمپونٹس میں آجاتے ہیں جیسے کہ carboidrates کو ہم تو بسیکلی جو ملتے ہیں پراؤک ہوتی ہے اس میں جو major part ہوتا ہے بارڈیٹس ہوتا ہے تو اسے کھاتے ہیں salvo respiration اگر ہم کو کسی oxygenated animal یا سا ہے animal جو کہ robbing respiration کرتا ہے اس کی باغ کریں تو اس میں salvo respiration میں سے دوڑا جائے گا اور گراب سائے گا ATP electron-tron-trachman chain سے دوڑے گا اور انرجی پیدا ہوگی اور اسی طرح لیکن یہ جو subtle respiration کو پروسر ہوتا ہے اسے کرنے سے پہلے کیونکہ carboidrates ہم نے کھایا تو یہ bigger molecules ہیں دائجیشت کے پروسسس میں ان کو بریکڈاؤن کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے مالکل میں اور پھر بلڈ میں گلوکوس کی شکل میں ہماری جو کاربوائیڈی ڈائجیسٹڈ پروڈکٹ اپی اسے پیش دیا جاتا ہے اس طرح پروٹین کے ساتھ ہوتا ہے امالویسڈے سے مچے گی اس کے پروٹین کی بریکڈاؤن کی جائے گی اس طرح جو فراغ ہم نے کھا ہے اس پر لپڈز ہوگی تو لپڈز کے ان کی بریکڈاؤن سے کیا گیا جاتا ہے گلیسڈ ہے گلیسڈ ہے گلیسڈ ہے گلیسڈ ہے اور پھاتی ایسڈ دی لیے پھاتی ایسڈ ہے پھاتی ایسڈ ہے ہماری باڈی کو بہتے ڈیفرنٹ کاربز ہمیلی جیوز ہیں یہ میل اور سینیل سیکھ سارگوڈ کیلی شاہیے اس کے لابا جو لپڈز ہیں ہمارے ایسڈ باڈی میں پھاتی ایسڈ دی لیے کراتی ہیں جو کہ اس کام کے لیے تھی انسولیشن کرتی ہے ہمیں جو ڈیلی ٹرنیشن اس میں سروائز بناتی ہے اس پر لپڈز کے سر ہوتا ہے یہ ڈی ای نے اور آدمی ہیں یہ ہمارے ڈی ای نے اور آدمی ہیں ہم لوگ پڑھتے رہتے گئے یہ جیرومی پارٹس کے سر ہوتے ہیں ڈی ای نے اکٹیوڈیز تو کنٹرول جاتا ہے تو ذات سی بات ہے ڈی ای نے کو بنانے کے لیے تو کوئی نظر کامپوریٹ چاہیے تو وہ نیٹلیگ ایبسٹ جو کامپوریٹ ہوتے ہیں تو ہم وہی نیوکلو ٹائٹس کرتے ہیں جیلی ہمیں پراک سے ملتے ہیں اب جو بائیو مالکیلز پر ہم تو کارپوڈیز پڑھتے ہیں ان کی آگے تین سمیں کٹیگریز کی جاتی ہیں ٹھیک ہے جی کارپوڈیز کی جو میٹر ٹائٹس میں نمپر آف اور یونٹ کے لیے آسے کہ کارپوڈیز بیسیکلی نمپر آف یونٹ کے لیے آسے کہ کتنے یونٹ ملتے ہیں ایک ایلا یونٹ ہے دو یونٹ مل کے کام کرنے ہیں دس یونٹ ہے تیر سینکڑوں یونٹ مل کے کام کرنے ہیں تو اس لیے ایسے جو کارپوڈیز ہیں ان کا امتظر مونو سکرائیڈ اس طرح ڈائیس آسوڈی پولیکو سکرائیڈ اور پولی سکرائیڈ ان میں ڈیوڈ کرتے ہیں جبکہ یہ پروڈین ہے اس کو دو کٹیگریز کے لیے آسے ڈیوڈ کر دیتا ہے ایک کو ہم لوگ کہتا ہے فنکشنل پروڈین اور ایک کو ہم لوگ کہتا ہے سٹرکچرل پروڈین وہ پروڈین جو ہمارے جسم میں سٹرکچر بنواتی ہوں ہیں ہم لوگ سٹرکچرل پروڈین کیا رہتے ہیں اور وہ پروڈین جو ہمارے جسم میں مختلف فنکشن پر فونک کرتے ہیں جیسا کہ انٹی بوڈیز ہو گئی، ہارمونز ہو گئے، انزامز ہو گئے انہوں نے کہتا ہے فنکشنل پروڈین اب جو لپڈز ہو گئے اس کی کمپوزیشن کی باپ کریں تو جو لپڈز ہیں بسکلی، یہ ڈیفرنٹ ڈائپس کی ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس فوسفو لپڈ بھی ہو سکتی ہیں یہ ہمارے پاس ویکسز کی فونک پر بھی ہو سکتی ہیں جنگلی ویکسز کو بھی ہم لوگ لپڈز کہتے ہیں اس کے لابا یہ تلپینوڈز ہو سکتے ہیں یہ سپنجل و لپڈز ہو سکتی ہیں ٹیگلی، اس کے لابا یہ ٹرائید دسٹرائید ہو سکتے ہیں ٹیگلی، تو یہ ہم لپڈز کی ڈائپسو جو جو نورمالی انکرکت دیکھیں دیکھیں اس میں بنید ہوگی اس کے لابا بہت سی ڈائپسو جو جس طرح تلپینوڈز کی بات کر رہے تو اس میں سٹیروڈز کی بھی اٹھا ہی اب نکلی گیسڈ کی بات کر رہے تو دفرنٹ کائنٹس کی نکلی گیسڈ ہوتا ہے جب لوگ پراد لیتے ہیں تو اس میں جو ڈائیٹ آنگو خادرست ہوتے لے گی جو میچران لوگ پڑھتے ہیں وہ دو طرح نکلی گیسڈ ہوسکتے ہیں یا وہ DNA ہے یا وہ RNA ہے تو بیسی کلی یہ وہ بائیو مالیکیونز ہیں انہیں ہم تو دیجر تیٹریٹ میں ڈیوائٹ گیسڈ ہوتے ہیں کارپورٹین، ٹوٹین، ٹوٹین، ٹوٹین اور نیوکلی گیسڈ اب یہ جو نیکرو مالیکیونز ہیں یا ہائی بھی مالیکیونز ہوتے ہیں لارڈ سائز کے ہیں اب ان مالیکیونز پہ بھی وہ کونسے مالیکیونز ہیں یا وہ کونسے کماؤنٹس ہیں مالیکیونز ہیں جو ہماری ڈائیٹ آنگو خادرست ہیں تو اگر ہم تو ڈائیٹ لیا سے دیکھیں کونسے کماؤنٹس ہیں کونسے کئر بھی کارپورٹ اس کے realidade یا وہ مونوسکرائید ہو سکتا ہے یا وہ بالکرگوسکرائید ہو سکتا ہے یا وہ پولیسکرائید ہو سکتا ہے کہ پروٹین کی بار کریں یا مالیکیونز ہوتے ہیں سٹکسٹر بنا człون کے لئے کے لئے مدرفا رہے ہیں یا وہ فاونگسر برemeفر ہے اس کے علاوے پروٹین کی تائمچ بہنopersры وہ ٹائر بھی ہوتے ہیں اور یہ ملسکر بھی ہوتے ہیں جو کہ گلوگوز روٹین ملکے گلائیکو پروٹین منا سکتے ہیں گلوگوز لیپٹس ملکے گلائیکو لیپٹس منا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو گلوگوز کا ڈیپٹی کے سر دل سکتے ہیں لیکن جو نورمالی انگل یہاں پہ کامیویٹڈ کی بات نہیں کرے صرف وہ بارہ مالی کو اس کی بات کرنا ہے جو جنرل ہی انگل پڑھتے ہیں یہاں پر آئے جاتا ہے لیپٹس کی بات کرتے ہیں تو اس پہ فوسفو لیپٹ پڑھتے ہیں یہ سٹکسل لیپٹ ہے جتنی بھی سال میں گریل ہوتی ہیں وہ سٹکسل لیپٹ یا سٹکسل لیپٹ سے لے آتی ہیں یہ بینسل ہو سکتے ہیں یہ کنفیرارڈ ہو سکتے ہیں ٹرائی دوسرائیڈ جو نورمالی انگل پڑھتے ہیں اور سٹیرارڈ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی اور لیپٹس ہیں جیسے گلائیکو لیپٹس ہو سکتے ہیں آن کے بکٹیریاں یا بکٹیریاں بھی لیپٹس ہوتی ہیں وہ کچھ سے ڈیفرنٹ ٹائپ کیا جاتی ہیں اس طرح نپلی کیسے ہیں نپلی کیسے پہت بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے آل نہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نپلی کیسے پہتے ہیں ٹوڑی مور ٹائپ ہیں جو ہم دو پڑھتے ہیں لیکن جب پرولی کے نورمال ہی مپلتے ہیں وہ ریر ٹائپ میں اپنی وہ نپلی کیسے کی دو ٹائپ میں بھی ہی اور آل اور میجر ٹائپ بھی یہی ہی گھوٹتے ہیں تو یہ کوئی جنرل سے بائیو مور ٹائپ ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کے ہوتے ہیں اور نورمال ہی ٹائٹ ٹائپ آٹ ہوتے ہیں اور ہم آرے بائیو میسٹری کی لئے ایسے دیکھا ہے تو کسی بھی لیو ارگانسن کے انتر جو ہم بائیو میسٹری کے پرومنے ہیں دائجیشن، رسپاریشن یہ بجھنا پڑھ رہے ہوتے ہیں سارے پروسس میں این ہی محلی کچھ یہ بریٹ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے انہی ملکوں کی کنزلریشن ہو رہی ہوتی وہ ایک فارم سے دوسری فارمیں ہو رہی ہوتے ہیں وہ اپنے کامپوننٹس میں بریٹ ڈاؤن ہو رہی ہوتے ہیں تو اسی لئے اگر ہم وہ کارپاڈ ایٹس کی بات کریں تو اس کا جو یونٹ ہے وہ گلوپوس ہے نورمال ہی ہم کا پناہ دیکھیں اس میں ہمارے باڈی کے سلس کو جو کارپاڈ ایٹس سے جو کارپاڈ ایٹس سے جو بیسک چیز ہے یہ جسے وہ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کیا نہیں گلوپوس ہے اس کے لابے فرکٹوز، لیکٹوز پر ایٹس کے لئے جو کارپاڈ ایٹس اس کی ویڈیو میں دیکھیں گے پروڈین کی بات کرتے ہیں کہ پروڈین ہوتی ہے اس کی بریٹ ڈاؤن سے ہمیں امائن ویسر ہماری باڈی کو جائے گا امائن ویسر پروڈین ہم اس لئے ہمیں امائن ویسر ملے امائن ویسر Kick امینای بڑھا ملے بڑھا ایٹس 10 ایٹسیٹ و ایٹسس ایک ان коپیورد کولوں کو جائے گا تو وہ ہے پروٹین اب لپیٹس کی طرح کیا جاتے ہیں اس میں کیا جاتی ہے اس میں ہمیں بھیس رول اور فیٹی ایسر جائیں فیٹی ایسر اور بھیس رول ان چیزوں کو یوز کرکے جیسے کہ میں نے پہلے بتا ہے ہاربونز بنایا جا سکتے ہیں سیکس ہاربونز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم انسولیشن لے دا ہو سکتے ہیں یہ ایڈیپوٹی جیو میں ڈاپٹر کی کاملہ سٹور ہو سکتے ہیں بہت سے ہاربونز انkel och roman دوس plug حلیقہ کو پہلے بھیس رول کاملہ سٹور اور موکلکوٹیٹس ہے ہمیں موکل کروں سے ملے تو یہ تعلیم وہ جنرل سے سمری جو امدرک بارو مالکلوس کے لئے ہم کہتے ہیں کیوں بارو مالکلوس چھوٹی ہیں بارو مالکلوس میں کون کو اسے ٹائٹ رہتے ہیں اور یہ کس کام کے لئے آتے ہیں دیل سے ہم دو گئی بھی کرتے ہیں